بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ عبادہ واسولات واسلام علام اللہ نبی عبادہ جناب علامہ ناصر صاحب چیرمین مجلس وحدت المسلمین جناب عمر عیوب خان صاحب لیڈر آب دا پوزیشن سٹیج پہ سارے محترم اور احواتین و عزرات آپ لوگوں کا اس پروگرام میں آنے کا تشریف آوری کا اس کو مزین کرنے کا بہت شکریہ یہ دن ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے نام جنہوں نے نہ صرف یہ کی کرکٹ کی دنیا میں ایک نیوٹرل ایمپائر انٹیڈیوز کروایا تھا بلکہ انہوں نے پاکستان صرف نہیں پورے مسلمانوں کے لیے یہ اقوام متحدہ کے سٹیج پہ ایک نیا دن انٹیڈیوز کروایا یہ سارا کریڈنس اس مرد مجاہد کی طرف جاتا ہے جو آنکسفرڈ کا پڑا ہوا لیکن اس کی دل میں مسلمانوں کے لیے وہ آواز موجود ہے کہ مسلمان اپنا حیثیت ہمیشہ سے منفرد رکھتے ہیں دیکھیں دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کوئی انسان ہر کسی کے بغیر رہ سکتا لیکن بغیر مذہب کے کوئی نہیں رہ سکتا دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو نفرت کا درس دیتا ہو کوئی مذہب نہیں جو دہشدگردی کا ظلم زیارتی کا درس دیتا ہو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی انٹرپیٹیشن مذہبی بنیادوں پہ ایسے کرتے ہیں جسے مذہبی مذہبی بدنام ہو جاتا ہے اور اس کے فالوئرز بھی بدنام ہو جاتے ہیں اگر غربت سے دہشدگردی بڑھتی تو پھر ہونا چاہیئے تھا آپ نے کمیس سب سے زیادہ دہشدگردی ہو اگر بے مذہبی سے دہشدگردی ہو تو ان ممالک میں ہو جو اپنے آپ کو ایتیت سمجھتے ہیں یا لیبنر زیادہ سمجھتے ہیں اسلام و بومی آکا ایک کنسپٹ ہے آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا چار دن پہلے برطانیہ میں ایک کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے فاق سے فگرد دیئے آپ کو معلوم ہے کہ ہیون اسرائیل کی اٹیک پہ پلسٹائن کی اٹیک پہ بات دیسپائید دی فیک کہ مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں کے ساتھ سیمپٹی آ جائے 365 پرسن یہ آپ ان کے دیکھ لیں ان کی اپنے فگرز ہیں وہ کہتا ہے 365 فگرز سنس اسرائیل نے اٹیک کیا ہے وہاں اسلومو پی بیا کے اٹیک بڑھ گئے اور اس میں ہر قسم کے موجود ہے چاہے وہ مسلمانوں کی نکاب پہ پہ بندی کا ہے چاہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہیں یہ دن کی یہ دن ہم بناتے ہیں ابھی یوں ان کے سٹیج پہ بڑے ایک چیز مسلمان دنیا کو بھی کرنا ضرور ہوگا ہسٹری ہمارے چودہ سو سال سے ہے لیکن چودہ سو سال والی ہسٹری کافی نہیں ہے ساری ترقیابتہ دنیا میں ہر ہفتے ہسٹری بنائی جاتی ہے فیس بک ان کا انسٹیگرام ان کا جی میل ان کا ہارٹ میل ان کا انٹرنیٹ ان کا کیا ہے جو ہمارا موجود ہے کوئی بھی ایجاد اٹھا رہے گزر شاہ چودہ سو سال دیکھ لے اس کے بعد آج تک کوئی ایک ایجاد دکھا کے دکھائیں جس میں مسلمانوں نے ایجاد کیا ہو ہم اپنا روش چوڑ بیٹھے ان کے روش بھی بھی نہ جا سکے مسلمانوں کو جانک نہ ہوگا کہ ہم تنظری کی طرف جا رہے ہیں کیوں آج آپ کو دنیا میں ہر بڑا امیر عرب دنیا سے ضرور ہوگا عرب کے شہزادوں کے پاس اپنی دولت ہوگی لیکن صرف یورپین یونین صرف یورپین یونین کے تیرہ ممالک کی دولت جس کو نیشنل ویل کہتے ہیں وہ ساری مسلمان دنیا کی دولت سے مور دن ہنڈر ٹائم زیادہ ہے وہ ممالک جن میں کلمہ تو نہیں آ سکا لیکن کلمہ کے ساتھ جڑے ہوئے انسانیت کی عزت ہیمن رائٹس تو آگئے ہمارے ملک میں کس نہج پہ آپ کہتے ہیں ہماری بہنیں بیٹی ہیں کس کے سر پہ چادر جس پہ ہم کہتے ہیں اسلام کے نام سے اسلام کے نام سے قائم ہوا ہے کس عورت کے سر پہ چادر رہا کیا فورمن احتجاج ان سسٹروں کا حق نہیں تھا ان کے سروں سے دپٹا کس نے کہنچا اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ آباد ہوا آزاد ہوا مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا پورے یورپ میں گھومیں وہاں جا کے آپ کو پڑے گا علی محمد خان صاحب نے صحیح کہا میں ایک عام ورکر آج پاکستان تحریک انصاف کے جیرمین کے حیثیت سے کڑا ہوں یہ عمران خان صاحب یہ ویجن لے کے آیا مسلمانوں کو چاہیے یہ ویجن اپنا ہے مسلمان دنیا میں سارے جائے آپ کو جمہوریت نہیں نظر آتی آپ کو جمہوریت مسلمانوں کا ہے لیکن جمہوریت آپ کو true sense میں نظر نہیں آتی اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو یہ جمہوریت واپس لانا ہوگا جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی آپ مسلمانوں کی دنیا میں دیکھیں ہم سارے مسلمانیں کٹے ہیں غزہ میں جم سے اعتیک ہوا ہے کیا مسلمان دنیا اتنا نہیں کر سکی کہ ایڈلیس ہم رمضان میں سنسیس فائر کروائیں سیس فائر ہم ایک عرب سے زیادہ مسلمان اپنے غزہ میں رہنے والے بہن بائیوں کے لیے ہم صرف اور صرف سیس فائر تک نہیں کروا سکے رمضان میں نہیں کروا سکے یہ مسلمان ہم پھر بھی بلیم کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یورپ امریکہ ہمارا دشمن ہے یہ انہوں نے کیا ہے کبھی ہم اپنا بھی اصلاح کر دیں اپنے بھی گھر کی خبر لے لیں ہم نے اپنی خبر لینی ہے ہم نے اپنا اصلاح عام کرنا ہے یہاں سے شروع ہوگا تو انہیں پھر لاغو کریں گے مسلمان دنیا ڈپلومیٹک لیول پہ ناکام ہو گئی یہ صرف خان صاحب تھے دہائیوں سے اقوام متحدہ تو 45 میں آیا ہے خان صاحب 2020 میں جا کے یہ انٹروڈیوز کراتا ہے اسلام اوپیویا یہ دن کا اندسار ہونا اس لیے true democracy آئے گی تو مسلمانوں کی نمائندہ بھی ہوگی اور مسلمانوں کی نمائندہ کی ہر فورم پہ ہوگی تو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تب ہوگا یہ دن کاپی نہیں ہے انٹائی اسلام اوپیویا کے سٹپس لینے جتنے انشیٹیو پورے دنیا نے لینے ہیں وہ آج تک نہیں لیے گئے آپ کو یاد ہوگا it is day time all of a sudden ایک ایگزیکٹیو اڈر آیا تھا اور مسلم میجاریٹی کنٹری میں سے مسلمان دنیا پہ چاہے وہ آمن پسند بھی ہو ان پہ بھی پابندی لگائے گئی تھی ڈپلومیٹک لیول پہ ہم نے آگے بڑا کام کرنا ہے انشیاللہ تعالی ہم یہ کمٹینیو کرتے رہیں گے لیکن سلیٹ فارم سے ہم پورے مسلم دنیا کو اس مسلم دنیا کو ہم پہ پیغام بیجیں گے کہ مسلمانوں کا حق ادا کرتے ہوئے عام لوگوں نے سو آگے بڑھانا ہے آپ نے مسلمانوں کے حکوم کے لیے جد جہد آگے بڑھنا ہے عمران خان صاحب نے بنیاد رکھی ہم آگے دیکھتے ہیں انشیاللہ تعالی وہ واپس آئیں گے پھر وزیر آزم ہوں گے وہ جو انشیاللہ تعالی کا سب باقی ہے پورے دنیا نے انشیاللہ تعالی عمران خان صاحب ہوا ہی انٹریڈیوز کروائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا آخر میں صرف یہ ایک عرص کرتا ہوں رمضان ہے اور مجھے کہا بھی جا رہا ہے سم مختصر کرنا ہے مسلمانوں کے لیے رمضان کا تقدس سب سے زیادہ لیکن انسان کا احترام اللہ تعالی نے فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک پرمان ہے کہ انسان کی عزت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے انسان کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے یہ اللہ تعالی کی ایک اگلتادہ کا پرمان ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف مسلمان اور ہندو اور کرسٹن نہیں ہمارے ملک میں سب برابر ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ حیسائی ہے چاہے وہ ہندو ہیں ہم ایک ہی سٹیزن ہیں اور ہمارے ایک حقوق ایک جیسے ہیں لیکن جو باقی دنیا میں ہیں جہاں سے اسلام اپیویہ کا انصر آ رہا ہے ہمارا سارا کوشش کریں گے کہ اپنے پارلیمان کو استعمال کرتے ہوئے انٹریڈیوز کروائے اور پارلیمان کو انٹریڈیوز کراتے ہوئے سجیشن دے کہ اپنے ڈیلیگیشن ہم انٹرنیشنل والم میں بیجے اور جو انٹری اسلام اپنیویہ کے سپس جو لینے تھے وہ باقی ہے ہم انشاءاللہ تعالی وعدہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ دنیا کو مجبور کریں گے کہ وہ سپ لے گی آپ سب کا بہت شکریہ